موسیقی اسلام علیکم کیا حالی ہم سب کے میں امید کرتی ہوں ہم سب بلکل ٹھیک ہیں خوشی اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو اپنے اس نیو فلوپ میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں تو یہاں پر بڑے دنوں کے بعد میں پہنچ چکی ہوں ویجیٹیبل شاپ کیونکہ پھر شام میں ہمت نہیں پڑتے ہیں انسان کے باہر نکلنے کے افطار کرنے کے بعد تو میں جدوپیر میں ہی ویجیٹیبل شاپ آگئی تھی تو یہاں پر مجھے لینی تھی ہری مرچے شملہ مرچے اور تھوڑی سی سبزیاں بھی مجھے لینی تھی تو وہ میں نے لے لی ہیں اور یہاں پر دوسرے بھی باقی مجھے چیزیں بغیرہ لینی تھی تو کون فلوار جو میرا ختم ہو چکا تھا وہ بھی مجھے لینا تھا اور ایسی چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری میں لے لوں گی لال اور پیلی شملہ مرچے جو ہوتی ہیں دیکھنے میں اتنی خوبصورت لگتی ہیں کہ کیا بتاؤں اور کھانے میں ماشاءاللہ سے بہت ہی ٹیسٹی ہوتی ہیں یہ تو یہاں پر جی میں نے لے لی ہیں اور ساتھی میں نے لے لیے تھے یہ کوکمبر ان کا جو ہے میں ڈیڈاکس وٹر بنا کر پیتی ہوں تو رمضان المبارک میں میں جو ہے اپنے پانی کا انٹیک بہت زیادہ بڑھا دیتی ہوں کیونکہ مجھے پھر پرابلم ہوتی ہے رمضان میں تو یہاں پر جی میں نے جو ہے کیوی لے لیے تھے یہ جو ہے میں کھول کھول کر دیکھ رہی تھی ورنہ پچھلی بار یہاں سے جو میں لے گئی تھی سٹرو ویریز وہ اندر سے پورے سڑے ہوئے نکلے تھے یعنی پانچ باکس ہم لے گئے تھے اور وہ اندر سے سڑے ہوئے نکلے تھے تو یہاں پر ہم نے پھر واپس لاکر دے دیئے تھے ان کو اور یہ خانم اپنے لے لے رہی ہیں کیک تو یہاں پر ہم نے لے لیے تھے پھر اسی طرح سے بہت سارے چیزیں میں نے لے لی تھی اور یہاں پر میں نے جو ہے فریش بریٹ میں چیک کر رہی تھی کیونکہ مجھا جس کے کچھ بنانا تھا سنیک اور یہاں پر جی دوسرے جو بھی چیزیں ختم ہو گئی ہیں گھر پر وہ میں دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیا کیا لینے ہیں تو اسی طرح میں مجھے کھڑے ہو کر یاد کرنا پڑتا ہے کہ گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے جب بھی میں مارکٹ جاتی ہوں میں سوچتی رہتی ہوں کھڑے ہو کر کہ کیا ہے مجھے کیا لینا ہے تو اس طرح سے کون کون کرتا ہے مجھے ضرور بتائیے گا یعنی میں گھر سے سوچ کر جاتی ہوں اور وہاں پر جا کر میں کبھی کبھر پھول جاتی ہوں کہ مجھے کیا لینا تھا پھر میں گھر آنے کے بعد سوچتی ہوں کہ ہاں میں یہ جا کر پھولی گئی اور پھر کبھی کبھر ایسا ہوتا ہے کہ میں صاحب کو واپس پھیج دیتی ہوں کہ جائیں وہ لے کر آئیں کیونکہ وہ ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ میں پھول کر آ جاتی ہوں تو ایسا بہت بار میرے ساتھ ہوا ہے تو یہاں پر اب ہو رہی ہے بلنگ تو اس کے بعد ہم جائیں گے گھر اور گھر جانے کے بعد میں تھوڑے در ریسٹ کروں گی کیونکہ آج اتنی غزب کی دھوپ پڑی ہوئی تھی باہر کے کیا بتاؤں میرا تو دھوپ سے بڑا حال ہو گیا تھا اور یہاں پر ہم لینے گئے تھے جائگری اور یہاں کی جائگری مجھے بڑی اچھے لگتی ہے کہیں اور سے میں کبھی جائگری لیتی نہیں ہوں کہ چاہے میں جہاں بھی جاؤں واپس میں یہی شوپ پہ آ جاتی ہوں اور جائگری میں یہی سے ہریتی ہوں تو یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں اپنے گھر اور اس کے بعد میں جاؤں گی گھر اس کے بعد میں کروں گی ریسٹ کیونکہ دھوپ نے برا حال کیا ہوا تھا اگر ہم کار میں گئے مطلب کار میں جا کر میرا یہ حال ہوا ہے اگر میں بائک میں جاتی تو بتانے میرا کیا حال ہوتا تو یہاں پر یہ سامن میں نے لاکر رکھ دیا ہے ابھی میں ان کو سیٹ بھی کرنا تھا تو یہ سب سیٹنگ کرنا کے بعد میں اپنی افتار کی تیاری کروں گی تو یہاں پر میں نے پہلے سوچا کہ میں کو مطلب کار دیتا ہوں لیکن میں نے پھر ان کو ویس سے ہی رہنے دیا اس کے بعد میں ڈے گئی کچھن میں تو یہاں پر میں نے سوچا سب سے پہلے میں تھوڑی سے تھوڑی سے recommended اس کے بعد میں سیٹ کروں گی کہ یہاں پر سب سے پہلے میں میں نے مطلب آنے کیوپ کو نکال لیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں سے بونڈلیس پیسیز جو بھی ہوتے ہیں وہ میں نے ان کو الگ کر لیا تھے دھوکل میں نے ان کو صاف کر لیا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کٹ کر لوں گی تو آج اس چکن اور بریڈ کے ساتھ میں بڑے مزے کا ایک سنیک بنانے والی تھی جس کا نام ہے چیزی چکن بریڈ پارسل تو یہ جو رسیپے بڑی پہترین اور بڑے ہی مزے کی بنی تھی تو آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور مجھے ضرور کمیٹ کر کے بتائیں کہ آپ کے جو ہے بریڈ پارسلز کیسے بنے تھے یہاں پر شملا ملچے کاٹنے لگی ہوں تو یہاں پر ہری پیلے اور لال میں نے شملا ملچے کاٹ لی تھی زیادہ میں نے نہیں کٹی تھی بس مجھے تھوڑی تھوڑی سی کونٹیلٹ چاہیے تھی مجھے تو یہاں پر میں نے باقی شملا ملچے کاٹ کر فریز کر دی تھی اور یہاں پر جی میں نے یہ جو چکنیں تقریباً سمجھ لیں آپ کے 200 گرام ہو گئے تو یہ چکن میں نے لے دیا ہے اور اس کو میں نے اچھی طرح سے واش کر کے اس کا سارا پانی نکال لیا ہے اب جو ہے ہم اس کی مارینیشن کی تیاری کریں گے تو سب سے پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے دھنیا پاورر دھنیا پاورر دالیں گے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورر دالیں گے ہاف ٹی سپون اور کٹا ہوا کیا کہتے ہیں بھنا ہوا زیرہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون اور کشمیری ریڈ چلی پاورر دالیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد دالیں گے کالی میرچ کا پاورر ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد دالیں گے نمک ہاف ٹی سپون اور یہاں پر میں نے دالا ہے ڈک کا مسالہ شان کا جوٹی کا مسائل ہوتا ہے وہ میں اس میں ڈالا ہے تقریباً 1 ٹی سپون اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی دہی اور ادرک لہسن کا پیسٹ ادرک لہسن کا پیسٹ میں ڈالا ہے 1 ٹی سپون اور ساپ نے میں ڈالا ہے 2 ٹی سپون کے خریب دہی اب ان سب کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس کے بعد تقریباً میں اس کو ایک گھنٹے کے لیے ڈگ دیا تھا فریج میں یہاں پر میں اورنجز بنانے لگی ہوں اورنجز کو ساف کر کے رکھ لیا تھا اور اورنجز کو کا ایک کچھ میں نے کچھ Monate سے نکال لیا تھا Ward، ڈالے اور ائرنجز میں پیاں مlasses میں گیا ایک کام بنائی سے زonsin کا میکنی پہisiert کی تئیز کے س تلقیبigi اب ماتاد جوز میں به کرنشک خان جہا transform کے shock Storm Water ایک کتھ منہ Sales ماں صورت مادلی و ہے یعنی جیسے ہی میرا جوس بنانے کا کام ختم ہو جائے گا ویسے ہی میں پیاس کٹنا شروع کر دوں گی اس کے بعد ہی بلکل بھی رکھتی نہیں ہوں میں جب تک میرا کام ختم نہیں ہو جاتا ہے یعنی بیچ میں جو ہے میں اثر کی نماز جلدی سے پڑھ کے آ جاتی ہوں تو صبح میں ہی میں نے چنے کی دال بھگو کر رکھ دیتی تو اسی کے پکوڑوں کی میں تیاری کرنے لگی ہوں اسی کے لیے میں نے پیاس کٹی ہیں اتنے سارے تو یہاں پر جل جلدی سے میں نے پیاس کٹ کر رکھ دیتے تاکہ جب بھی مجھے پکوڑے بنانے ہیں تو جلدی سے میں اس میں پیاس دل کر پکوڑے بنانے شروع کر دوں یعنی افتار کے ٹائم سے تھوڑی در پہلے میں پکوڑے بنانے میں نے شروع کر دیتے تو اس طرح کی جو ہی پرپریشن ہوتی ہے اگر ہم تھوڑی در پہلے کر رکھ لیں گے تو ہم افتار میں جلدی ہم کر سکتے ہیں تو یہاں پر جی اب میں جو ہے ٹائفل بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو اس کے لئے میں نے لے لیا کریم اس میں میں نے دال دیا چینی اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی زیادہ میں کریم پر جو ہے گاڑا نہیں بناتی ہوں مجھے تھوڑا سا لائٹ ہی پسند آتا ہے تو ٹائفل میں ہمیشہ تھوڑا لائٹ ہی بناتی ہوں زیادہ گاڑا کریم بنا کے میں نہیں بناتی ہوں تو اسی طرح کا مجھے ٹائفل پسند آتا ہے تو یہاں پر جی میں نے تھوڑا سا اس کو پھینٹ لیا تھا اور اس کو میں سائیڈ میں رکھ دوں گی بعد میں مجھے جب ٹائفل بنانا ہوگا تو میں اس کو جو ہے یوز کر لوں گی تو اسی طرح کی تیاری جو ہے کر کر کے میں رکھ دیتی ہوں تو جب مجھے بنانا ہوتا ہے تو میں اس کو استعمال کرتی ہوں تو یہاں پر جی میں نے چکن کو نکال لیا تھا تاکہ چکن جو ہے پکتا رہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنی دوسری پر تیاریاں کرتے رہوں گی تو یہاں پر میں نے اس کو جو ہے ہائی فلم پر سپون لیا تھا اور اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر چھوڑ دوں گی تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے گل جائے اور یہاں پر میں سفید مرچوں کا پاورو دالنا بھول گئی تھی تو وہی میں نے یہاں پر ڈال دیا ہے تقریبا ہاف ٹی سپون کے خریب میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے پکا لوں گی اور اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر چھوڑ دوں گی تاکہ چکن جو ہے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے اس کو ہائی فلیم پر پکا لیا تھا جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے تو اس کے بعد میں اس کو ڈھک کر چھوڑ دوں گی اور یہاں پر میں اپ ڈرائی فل بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو سب سے پہلے ہم جو ہے وینیلک ایک لیں لیں گے تو پہنے لگے ایک ویسے جو ڈٹھانی وینیلک ایک ہوتا ہے وہ میں نے لیا ہے تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے اس کو نیچے اس طرح سے بچھا دیا ہے اور باقی جو یہاں پہ سپیس بچی ہوئی ہے اس کو میں یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کیک کے اس طرح سے لگا دوں گی اور باقی جو بھی سپیس بچی ہوئے ہیں اس میں میں اس کے ٹکڑے بنا کر اس طرح سے لگا دوں گی اور یہ جو بھی کریم میں نے بنائے تھا اس کو میں اچھی طرح سے یہاں پر فل کر دوں گی اور اس کے بعد جو بھی فورس میں نے کٹ کیا ہے وہ اس طرح سے میں اس کے اوپر لگا دوں گی اور یہاں پر جی میں نے جو ہے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ فرس کی جو ہے لیئرنگ کی تھی ماشاءاللہ سے اور اس کے بعد میں اس کے اوپر پھر سے ایک کریم کی لیئر بناوں گی اور اس کے بعد میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی ماشاءاللہ سے بہت ہی تیسٹی اور بہت ہی ڈیلیشیس یہ جو ہے فرس ٹرائفل بنا تھا اور اس کے بعد جی ہم آجاتے ہیں یہاں پر اپنے چکن کی طرف اور یہ چکن جو ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی طرح سے بک گیا تھا اس کا پانی بھی جو ہے اچھی طرح سے سوک گیا تھا یعنی میں نے اس کو ڈھک کر چھوڑ دیا تھا اور میں جو ہے اپنے دوسرے کام کرنے لگی تھی تو اتنی دیل میں جو بھی اس کا پانی تھا وہ سوک چکا تھا اور اس کے بعد جو بھی ہم نے ویجیٹیبلز کٹ کر کے رکھی ہیں تو شملا مرچے جو ہم نے دین طرح کی لی تھی اور جو ساتھ میں ہم نے ایک پیاز لی تھی چھوٹی تھی میں اس کو دو تین ملچ کے لئے پکا لوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہم سٹو بند کر دیں گے اب یہاں پر یہ جو میں نے چنی بھی گوئے تھے اس کو جو ہے میں اچھی طرح سے مکسی میں ڈال کے پیس لوں گی زیادہ ہمیں اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے بس دردرہ سا ہم اس کو پیسٹ لیں گے اس کے بعد جی میں نے وہ جو پیاز ہری میں چھوٹی سارے کچھ پیسٹ کٹ کے میں نے رکھا ہوا تھا وہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھی میں نے اس میں ہرا دھنیا بھی ڈال دیا ہے نمک میں اس میں ابھی نہیں شامل کروں گی جب مجھے یہ بنانا ہوگا تب میں اس میں نمک ڈالوں گی بڑے مزے کے یہ پکوڑے بنے تھے آج پکوڑے تو مجھے ماشاءاللہ سے ہر ٹائپ کے بنانے آتے ہیں لیکن بھگونا مجھے یاد نہیں رہتا ہے تو آج میں نے صبح میں اڑتے ہی سب سے پہلے چینے کی ڈال بھگو دی تھی تو زیادہ میں نے نئی بھی ہوئی تھی تقریباً ایک کب سے بھی تھوڑی کمی میں نے جانے کی ڈال بھی ہوئی تھی تو آج میں چیزی چکن بریٹ پارسل بنانے کی تیاری کرنے لگی ہوں تو یہاں پر میں نے اس کے اندر جو لگانے ہیں میں سوسس اس کی ہم سب سے پہلے تیاری کریں گے تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون میونیز اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں ٹو ٹیبل سپون سوری ون ٹی سپون کے خریب کیا کہتے ہیں کٹی بھی مرچیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں ڈالے ہیں اور ایگنو اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اسے ٹیاب میں رکھتے میں اور اس کے بعد ہم ایک اور چیز تیار کریں گے یہاں پر میں نے لیا ہے بٹر یہ ہاں نہیں انسلٹلیٹ پٹر Joseard ہرا دھنیا اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے گارلک تو اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور یہ ایک اور طریقہ کا سپریڈ ہم نے تیار کر لیا ہے تو یہاں پر میں نے ساری چیزیں اپنی رکھ لیا ہے تو یہاں پر میں نے موزرلہ چیز بھی لے لیا ہے اور ساتھ میں میں نے اچھی طرح سے بہتری اور سوفٹ جو بریڈ میں آج دیکھ رہی تھی ویجیٹیبل شاپ میں تو وہ میں دیکھ دے کر لے کر آئی ہوں کہ مجھے بہت ہی سوفٹ بریڈ چاہیے تھی بہت ہی فریش بری� کہ میں نے وہ جو غرلک پیسٹ ہم نے بنایا وہ میں نے لگا دیا ساتھ یہ جو ہم نے سوں سے عقیر کی ہے Ohhh मائونیز بالی وہ میں نے اس میں اپر کی طرف جو ہم نے اس پر کیا soreوب نفر لیا حوالا ہے ... وہ میں نے اس کے را whiskey پارگ دیا اس میں اس بیمکم اپنی رک عنوں کو اس کے روزما راگ دیں گے یہ جوrito kangen نفرہ Bab Var ... اور اس کے ساتھ ہی ہم ٹوٹ پک کے ساتھ اس کو جو ہے اس طرح سے پیک کر دیں گے اور اس کے پاس ہم اس کو رکھ دیں گے سائیڈ میں اسی طرح سے میں اپنے سارے جو ہے پارسل تیار کرلوں گی بریڈ کے تو یہاں پر جی یہ جو ہے بڑے مزے کے آج میں سناک تیار کرنے والی تھی اپنے بچوں کے لئے تو یہ جو چیزی چکن بریڈ پارسل سے بڑے مزے کے بنے تھے آپ بھی ضرور ٹرائے کریں تو یہاں پر جی اس طرح سے میں جو ہے سب سے پہلے اس کے اوپر گارلک پیس لگاؤں گی اور اس کے بعد جو ہے بنا کر رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد میں نے افطار کے ٹائم پر اس کو بیک کر لیا تھا تو یہاں پر جی خانم نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے سارے سپیٹ بنا کر رکھ دیئے تھے اور میں نے اس میں فیلنگ بھر دی تھی تو یہاں پر اس طرح سے میں نے اس کو سارے جو ہے بنا لیا تھے اور اس کے بعد جو ہے میں اب کیا کہتے ہیں چنے کے پکوڑے بنانے لگی تھی چین کی پکوڑے ماشاءاللہ سے بڑے ہی مزے کے اور بڑے ہی ٹیسٹی بنے تھے اور پکوڑے جو بھی آئیں مجھے بڑے ہی اچھے لگتے ہیں چاہے جو بھی میں بناوں جیسے پکوڑے بنوں مجھے الٹا باہر کے پکوڑے ہی مجھے کوئی چیز مجھے اچھی نہیں لگتی ہے باہر کی زیادہ تر کوئی چیز مجھے کھانا باہر کے ویسے پسند نہیں آتا ہے گھر کے جو بھی بناتی ہوں میں وہی مجھے چیزیں اچھے لگتی ہیں تو یہاں پر جی پکوڑے میرے بڑے مزے کے بنیتے ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ماشاءاللہ سے بڑے پارسل بھی میرے بن کر تیار ہو چکے ہیں تو یہ جو ہے بڑے مزے کے بڑے ہی ٹیسٹی بنیتے ہیں آپ بھی میرے ریسیپی ضرور ٹرائے کریں اور آج خانم کا جو ہے مینگو شیک پینے کا بڑا دل کر رہا تھا تو میں نے ان کے لئے مینگو شیک بھی بنا لیا تھا تو یہاں پر آج ہماری افتاہ ٹیبل ماشاءاللہ سے لگ کر تیار ہو چکے موسیقی موسیقی تو آج کا آپ کو یہ میرا بڑاگر سے لگا ضرور بتائیے گا اور کوئی غلطی ویڈیو سے ضرور نظر انداز کر دیجئے لائک شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اللہ آپ سب کو صحت و تندورسی دیں ہر بلائیں افتر مصیبتوں سے بچائیں حادثوں سے حاسدوں سے اشریروں کی شرط سے بچائیں آمین سم آمین السلام علیکم موسیقی 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 موسیقی